اسلام علیکم پرینڈ دیس از محمد امیر خان این ویلکم ٹو دو اوشن اپنالی جوٹیوب چینل دوستو آجی کی نی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اور انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ کس طرح اپنی ورڈ پریس ویف سیٹ سے بیک اپ لے سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ کی ویف سیٹ مطلب ہو اس میں کچھ مسئلہ وغیر آ جائے تو کس طرح اس بیک اپ کو یوز کر کے آپ اپنی ورڈ پریس کی جو ویف سیٹ ہے اس کو ریکوور کر سکتے ہیں ایک یہ ہے ایک یہ طریقہ کار ہے کہ آپ فاری زمبلاف کا ورڈ پریس ویف سیٹ لوکل ہوس پہ ہے اور آپ چاہتے کہ اسے انلین سرور پر ٹرانسپر کریں تو یہ طریقہ بھی اس کے لیے ہے تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس کے لیے ہمیں ایک فلگن یوز کریں گے کیونکہ ہمارے ایڈوانس کورس کا یہ حصہ ہے تو اگر آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس سے پہلے جو ہمارا بیسک کورس ہے بیگ نر کورس ہے ورڈ پریس کے حوالے سے اگر وہ اپنے واش نہیں کی ہے تو وہ ضرور واش کریں تاکہ آپ لوگوں کو صحیح ترکس سمجھ آ جائے تو ہم نے ایک کوئی پلگن انسٹال کرنی ہے وہ پلگن یہاں پہ آپ لوگوں نے پلگن پہ کلک کر دینا ہے اور ایڈ نیو پہ کلک کر دینا ہے کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہاں سے ہم نیو پلگن وغیرہ کو ایڈ کرتے ہیں ایک بات بتاؤں کہ وہ پلگن یہاں پہ بھی آپ لوگ سرچ کر سکتے ہیں لیکن میرے فاسٹ ڈاؤنلوڈ میں ہے تو کیونکہ وہ ایک بیسٹ پلگن ہے اس میں سائز وغیرہ کا جو رسٹریکشن ہے وہ زیادہ نہیں آتا تو اس وجہ سے میں وہ اپلوڈ کروں گا بھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گا بھی یہاں سے بھی سرچ کر سکتے ہیں یا لنک اس کا میں ڈسکریپشن میں دے دوں گا تو جس اپلوڈ پہ کلک کر دینا ہے چھوز پیل پہ کلک کر دینا ہے اور یہاں پہ ڈی میں میں کلک کرتا ہوں یہاں پہ میرے پاس وڈفریس فلگن موجود ہے اگر میں آپ لوگ کو بتاؤں اگر آپ لوگ کو الیمنٹر پرو وغیرہ یہ پلگن چاہیے تو آپ لوگ کو مل جائے گا بہت ہی مناسب ریٹ پہ مجھ سے کمنٹس میں رابطہ کریں میں آپ لوگ کو پروائیڈ کر سکتا ہوں تو اس پلگن کا نام ہے آل این ون ڈبلی او پی مائیگریشن یہ وڈفریس کا پلگن ہے اور یہ ورڈن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس یہ ورڈن ہے تو جو نیو ورڈن ہے نا اس میں ریسٹریکشن بہت ہی زیادہ ہے تو میں اس کو انسٹال کروں گا تو جس اس کو سیلیک کروں گا اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں انسٹال پہ کلک کروں گا یہاں پہ بھی میں ناڈر بتائے کہ یہاں پہ سر کر سکتے ہیں لیکن اس میں ریسٹریکشن ہے آپ اس کو میرے خیال میں ایک سوٹائیس ایم بی سے زیادہ فائل افلوڈ نہیں کر سکتے تو اس وجہ سے یہ ایک بسٹ سلوشن ہے تو اگر آپ کو پلگن چاہیے تو لنک میں آپ کو ڈسکریپشن میں دے دوں گا تو ابھی میرے پاس میرے خیال میں یہ انسٹال ہے اس وجہ سے یہ مجھے دے رہا ہے لیکن آپ لوگوں نے یہ انسٹال کرنی ہے اور میں ریفلیس کرنٹ ویڈ افلوڈ ہو تو میں اس پہ کلک کروں گا آپ لوگوں کو یہاں پہ کلک کرنے کی ضرور نہیں پڑی کی میرے خیال میں آپ لوگوں کو جس انسٹال کا اور اکٹیویٹ کا اپشن مل جائے گا آپ لوگوں نے جس اکٹیویٹ لگن پہ کلک کر دینا ہے اور اسے اکٹیویٹ کر دینا ہے تو جب اکٹیویٹ کرو گے تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو اپنا ویبسائٹ دکھاتا ہوں میرے پاس یہ ویب سیڈ ہیں یہ آپ لوگ دیکھیں میرا جو ورڈ فریس میں میں نے یہ ویب سیڈ بنائی ہے اور اس کا میں بیک اپ لینا چاہتا ہوں اور پھر اس کو یہاں سے ختم کروں گا یہ ورڈ فریس کا ویب سیڈ ہو تو وہ بیک اپ میں دوبارہ یوز کر کے اس ویب سیڈ کو ریکور کر سکتا ہوں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آل این ون ڈبلی او پی مائیگریشن کا فلگن انسٹالو چیک ہے اور یہاں پہ اپ ڈیٹ کا اپشن دے رہا ہے تو آپ لوگوں نے اسے اپ ڈیٹ نہیں کرنی ہے یاد رکھیں اگر یہ اپ ڈیٹ کرو گے تو نیو ورڈن پہ کنورٹ ہو جائے گا جو ورڈ فریس میں آل اڈی آویلی بل ہے لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں آپ میرے خیال میں 120 ایم بی سے زیادہ ویکم نہیں لے سکتے تو جب یہ انسٹال کرو گے تو یہاں پہ آل این ون ڈبلی او پی مائیگریشن کا یہاں پہ ایک ٹیپ بن جائے گا تو یہاں پہ دو اپشن ہیں فاریزمپل ایکسپورٹ کر دینا ہے یا ایمپورٹ کر دینا ہے اب یہ دو چیزیں آپ لوگوں نے سمجھنی ہیں ایکسپورٹ میں فاریزمپل میں کلک کروں گا تو ایکسپورٹ میں کیا ہے اور ایمپورٹ میں کیا ہے تو ایکسپورٹ یہ ہے کہ آپ اپنی کمپیوٹر سے کوئی بھی چیز سوری اپنی اس ویب سیٹ سے کوئی بھی چیز اپنی کمپیوٹر میں لے جا رہے ہو اس کو ایکسپورٹ کہتے ہیں تو ہم نے ابھی ایکسپورٹ کر دینا ہے تو اس وجہ سے ہم ایکسپورٹ کا اپشن یہاں سے یوز کریں گے ایمپورٹ کا اپشن یہ ہے کہ فاری نمبر آپ کے پاس کوئی ویبسائیڈ وغیرہ کا بیک اف ہے آپ وہ یہاں پہ ایمپورٹ کرنا چاہتے ہیں وہی ہی سیم ویبسائیڈ یہاں پہ شو ہوگا تو میں نے ایکسپورٹ پہ کلک کیا سب سے پہلے میں اس کو ایکسپورٹ کروں گا اس کے بعد یہاں پہ ایڈف ہے آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے سوری یہاں پہ ایکسپورٹ ٹو اس پہ کلک کر دینا ہے اب آپ لوگوں نے کون سی چیزیں ایکسپورٹ کرنی ہے تو آپ لوگوں سے میں کہوں کہ آپ لوگوں نے فائلز پہ کلک کر دینا ہے اور یہ آپ لوگوں کا اس ویبسائیڈ کے اندر پلگ ان ہے تینز ہے پیکچر ہے ویڈیو ہے آڈیو ہے جو بھی چیزیں ہیں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ ویڈیو وغیرہ سب کچھ موجود ہے اس ویبسائیڈ میں ویڈیو اوکے تو یہ سب کچھ یہ سب کچھ کا جو یہ ایک بیک اپ بنا دے گا اور اس بیک اپ کو آپ یوز کر کے آپ اپنے ورڈ پریس کی ویبسائیڈ کو واپس ریکاور کر سکتے ہیں یا وہی بیک اپ کو یوز کر کے آپ انلائن جو ورڈ پریس کا ویبسائیڈ ہے اس کو ایمپورٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ سیم وہی کام کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں 10,784 فائلز یہ اچیو کر رہا ہے اور اس کے بعد یہ اس کا بیک اپ بنا دے گا تو یہ توڑا ٹائم لیتا ہے میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ اب ہوتا رہے گا لیکن یا آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل پہ آئے یا آپ لوگوں کو اوشن اب نالیج کے نام سے یہ چینل ہے آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں یا آپ لوگوں نے فلیلیسٹ میں آنا ہے یا آپ لوگوں کو مختلف کورسز مل جائیں گے اتنے کورسز میں نے بنائے کہ آپ لوگوں کی سوچ ہے یا آپ لوگ دیکھ لیتے ہیں میں نے ورڈ فریس جو آل فلیگن کا کورس ہے یا آپ نے سٹارٹ کیا ہے اس کے علاوہ ورڈ فریس کمپلیٹ کورس یا آپ لوگوں کو مل جائے گا ٹورٹی ٹو ویڈیو میں میں نے کمپلیٹ کورس کورس کی ہے اس کے علاوہ آپ منی کس طرح آنکھ کر سکتے ہیں تو اس کا سمال سمال یا میں نے ایک ایک ویڈیو میں ایکسپلین کی ہے اس کے علاوہ یا اگر آپ لوگ آوگی یوٹیوب سے آپ لوگ کس طرح پیسے کما سکتے ہیں تو اس کے اوپر میں نے کورس بنائی ہے اس کے علاوہ یا آپ ویڈیو ویڈیٹنگ کی حوالے سے میں نے کورس بنائی ہے اور یا آپ انپارمیٹیو ویڈیو ہے جو کہ مختلف ویڈیوز آپ کو مل جائے گی اس کے علاوہ یا آپ بلگر کے اوپر بھی میں نے اوپر کورس بنائی ہے اگر آپ لوگ اس پر یہاں پر کلک کرو گے یہ بلگر کا کورس ہے اور یہ یوٹیوب کا کورس ہے تو آپ لوگ اسے ریکویسٹ ہے کہ یہ ضرور واش کریں تاکہ آپ لوگ کو کچھ نہ کچھ فیضہ ہو یہاں بے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سندس پرسنٹ یہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور جب یہ ہنڈر پرسنٹ تک پون جائے تو میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں پھر تو اگر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ کا بیک اپ تیار ہو چکا ہے اور آپ لوگوں نے جس ڈاؤنلوڈ پر کلک کر دینا ہے اور یہ جو ٹائم ہے یہ آپ کی ویب سائٹ کے ڈیٹا کی اوپر ڈیپنڈ ہوگی تو آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی جلدی جلدی یہ ڈاؤنلوڈ ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ کلوز کر دینا ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ایک بیک اپ تیار ہو چکا ہے اب میں اس کو یہاں پہ اوپن کروں گا آپ لوگوں کو دیکھاتا ہوں کہ ہمارا یہاں پہ ایک بیک اپ یہاں پہ تیار ہو چکا ہے لوکل انڈین ویب سائٹ کے نام سے تو آپ لوگوں نے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ ویب سائٹ ہے تو سب سے پہلے میں نے یہ ویب سائٹ کو ڈیلیٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد دو یہ ایمپورٹ کروں گا تو ایمپورٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں کی ورڈ پریس کے ویب سائٹ میں کوئی ڈیٹا نہیں ہونا چاہیے تو جس میں اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں اس ویب سائٹ کو اور اس کے بعد جو ویڈیو آئے گی آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ کس طرح مطلب وہ اپنی ورڈ پریس ویب سائٹ کو اوڈ ورڈ میں لاسکتے ہیں اوڈ ورڈ سے میرا مطلب یہ ہے کہ جس میں کوئی ڈیٹا نہ ہو اور نیو ورڈ ہو تو میں جس یہاں پہ کلک کرتا ہوں اوکے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا جہاں پہ ورڈ پریس کا جو انٹرفیس ہے آپ خود دیکھیں کہ یہ جو ہم نیو ورڈ پریس انسٹال کرتے ہیں اس میں کنورٹ ہو چکے ہیں کیونکہ میں نے ایک فلگن کا استعمال کیا اور یہاں پہ وہ سکپ کیا کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبے ہو جائے گی اس کے بعد جو ویڈیو آئے گی اس میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے وہ ویڈیو ضرور واش کرنی ہے کہ ہم کس طرح ایک پلگن سے اپنی ویب سائٹ کو ریسیٹ کر سکتے ہیں اوکے آپ نے سب سے پہلے ایکٹیویٹ کر دینا ہے جب ایکٹیویٹ کرو گے تو اس کے بعد آل ان ون ڈیو پی مائیگریشن پہ کلک کر دینا ہے ابھی ہم انہیں ایکسپورٹ کیا تھا اب ہم امپورٹ کریں گے تو امپورٹ پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ لوگ دیسے تھے فانسو بار ایم بی تک ہمیں یہاں پہ مکسیمم فائل اپلوڈ کرنی کی ملتی ہے میں نے آپ کو جو پہلے بتایا کہ اگر آپ لوگ وڈفریس کی جو پلگن ہے اس سے ڈاؤنلوڈ کرو گے تو اس میں ایک سوٹ آئیس ایم بی سے زیادہ فائل اپلوڈ نہیں کر سکتی تو پھر مسئلہ ہو جائے گا آپ لوگ انہیں جس اس پہ کلک کر دینا ہے اور فائل اس پہ کلک کر دینا ہے یہاں پہ بھی فائل پہ کلک کر دینا ہے اور جو بیگ اپ ہم نے ڈاؤنلوڈ کی تھی اب وہ یہاں سے آپ لوگ کو مل جائے گی آپ نے جس تو یہاں پہ کلک کر دینا ہے یہی فائل ہے دو سوٹ آئیس ایم بی کی جس میں اس پہ کلک کروں گا اور یہاں سے بوس سب کے سب فائل آپ نے یہاں پہ امپورٹ کر دینا ہے جب یہ امپورٹ ہو جائے اس کے بعد اپنی ویب سیٹ کو وہی سیم ویب سیٹ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں یہ سب کچھ لوکل ہوس پہ کر رہا ہوں لیکن آپ لوگ اگر لوکل ہوس پہ ویب سیٹ بناو گے تو اس کو ایکسپورٹ کریں اس کے بعد انین سرور پہ جائے اور یہ الانون ڈیو پی مائگریشن کا فلگن وہاں پہ انسٹال کریں اور یہ جو ڈیٹا ہے وہ آپ اپنی انین ویب سیٹ پہ امپورٹ کر سکتے ہیں اور اسے یوز کر سکتے ہیں تو امپورٹ بہت جلدی ہو جاتی ہے توڑا ٹائم بھی لے گا تو یہ جب امپورٹ ہوتا ہے تو پھر آپ لوگ کو دکھاتا ہوں آپ لوگوں نے جس پروسیڈ پہ کلک کر دینا ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو آپ لوگوں نے جس جا سے یہ کلوس کر دینا ہے اور اپنی وارڈ فریس کو جو فرن نہیں ہے اس کو ریفریش کر دینا ہے تو آپ لوگ کے ساری جو ویب سیٹ ہے وہ آپ لوگ کو دوبارہ یافعہ شو ہوگی اور وہی ڈیٹا جو سیم ہم نے جو اس پلگن سے بنایا تھا جو ویڈیو ہوتی جس کا ہم نے ابھی ایکسپورٹ کیا تھا سب کچھ یہ آپ لوگ کو شو ہو رہی ہے تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگ کو پسند ہے اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو ملتے اگلی ویڈیو میں مجید اجازت اپنی دعا ویادر اللہ حافظ